نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز یوپی اور میں ہوں راہل سنگھ یوپی گناہ میں ایک بار پھر سے گناہ کی سچی خبر ہم آپ کے لے لے کر آئے ہیں جو آپ کے خونش اڑا دے گی آج کی ہماری خبر ایسی ہے جو آپ کے بھروسے اور وسواس کو ڈگمگا کر دے آپ کو پتہ ہوگا ایک خبر بڑی چرچہ میں تھی لکھنو میں ایک ریٹائر آئی ایس آفیسر کی پتنی کی بے دردی سے ہتھیہ کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ان دو گھر میں رکھے کریم نبی لاکھ کی گہنے اور کافی بھاری ماترہ میں کیس چوری ہو گیا اس معاملے میں پولیس نے چوکہ آدینی والا پھلاسہ کیا ہے اور ہتھیاروں کو گرفتار کر لیا ہے یہ پوری خبر ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں تو اس سے پہلے آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ باپ بڑا نہ بھائیا سب سے بڑا روپایا جیہاں آج کی جوانے میں جہاں سارے سگے رشتے ناتے بھی روپے کے آگے پھیکے پڑ جاتے ہیں وہاں باہر کے لوگوں پر آپ کس طرح سے بھروسہ کریں یہ بڑی سوچنے کی بات ہے آپ جدا سوچیں کوئی وقت کہ اگر آپ کے ساتھ چودہ سالوں سے رہ رہا ہو تو آپ اس پر آنکھ مون کا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک کہ آپ اسے اپنے پیوار کے سمجھنے لگتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے جس پر آپ آنکھ مون کا بھروسہ کر رہے ہیں کہیں اس کی نظر آپ کے سمپتی پر تو نہیں ہے کہیں آپ اس کی نظر کچھ ایسی چیز ایسے واردات کو انجام دینے کا تو نہیں ہے جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی آنکھ ہو پر تو بھروسے کی پتی بنیئے آپ کو جاتا ہے چولہ سال سے یہ آدمی دن رات ہماری سیوہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے آج تک ایک روپے بھی اس نے ادھر ادھر نہیں کیا یہ ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا اسی بھروسے میں آکر اکثر آپ اسے ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو سایت آپ کو نہیں بتانی دیجئے یہی کچھ ہوا ان ریٹائرڈ آئی ایس پتی پتنی کے ساتھ ان کے ساتھ چودہ سال سے ایک ڈرائیور رہ رہا تھا جس کا نام اکھلیس تھا چودہ سال سے پہلے یہ جو ڈرائیور تھا وہ جن مہلہ کے ہتیاں ہوئی ان کے مائکے میں کام کرتا تھا بہتے ہیں مائکے سے کام کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ یہاں پہ آکے رکھنے لگا اور چودہ سالوں سے ان کے ساتھ لگاتار وہ کام کر رہا تھا جو مہلہ ہیں جن کی ہتیاں ہوئی ہے وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی لیکن اسی بیٹے نے ان کی سمپتے کو ہڑپنے کے لئے چودہ سال بعد اس بھروسے کا قتل کیا اور بے دردی سے ہتیا کر ان کی سمپتھی کو لوٹنے کی کوشش کی کیسے اس ہتیاکان کا پولیش نے کھلا سکیا کیسے اس ہتیارے تک پولیس پہنچی ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے سب بتاتے ہیں تب آپ کو سمجھنا آئے گا یہ پوری کھٹنا ہوئی کیسے ہے اور ہمیں کس طرح سے الیٹ رہنے کی بہت سکت ضرورت ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یو پی کی رازدھانی لکھنو کے اندرہ نگر میں سیکٹر بیس میں پچیس مائی کو ریٹائیڈ آئی ایس افسر دیوین دوگے کی اٹھاون سال کے پتنی موہنی دوگے کی ہتیا کر دی جاتی ہے تا تھی ان کے گھر میں رکھے کروڑے روپے کی گہنے اور پیش جو بھاری ماترہ میں تھا ویڈیشی کرنسی تھی سب لٹے رے چونی کر لے جاتے ہیں ان کا شاو بات روم کے بغل میں چینجنگ روم میں ملا واردات کی وقت گھر میں کوئی نہیں تھا واردات کی وقت بتاتے ہیں جو دیوین دوگے تھے جو مہلا کے پتی تھے وہ گھر سے باہر تھے اور وہ ہر روز اپنی ڈرائیور کے ساتھ گولف کھیلنے جاتے تھے لیکن آج جس دن ان کی ہتیاں ہوئی تھی وہ ڈرائیور کے بھائی روی کے ساتھ گولف کھیلنے کے لئے گئے تھے جب وہ وہاں سے واپنوں سلوٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا مین گیٹ کھلا ہے اس کے بعد وہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر کے اندر کا سارا سامان بٹھڑا بھو پڑا ہے وہ اپنی پتنی کو آواز دیتے ہیں کہ موہنی موہنی لیکن کوئی آواز رسپانس نہیں آتا ہے اس کے بعد وہ گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو باثروم کے بغل میں چینجنگ روم میں موہنی کی لاشت پڑی ملتی ہے اس کے بعد وہ حق کا بکہ لیا جاتے ہیں اور ترنت ہی روی سے بولتے ہیں پولیس کو سوچنا دو روی پولیس کو سوچنا دیتا ہے اس پہلے اپنے بھائی کو سوچنا دیتا ہے کہ بھائی یہ جو بھابی تھی ان کے ساتھ دیکھو ایسا کام دیدی کے ساتھ دیدی کی حتیہ کر دی گئی ہے اور ترنت یہاں پہنچو اخلیج جو کیس چودہ سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا بیٹے کی طرح تھا موہنی کی وہ بدحواز ہو کر وہاں پہنچتا ہے روتا بھی لگتا ہے اس کے بعد وہ پولیس کو سوچنا دیتا ہے موکے پر پولیس پہنچتی ہے پولیس جانچ پرطال کرتی ہے تو پولیس کو لگتا ہے کہ گھر کا سامان چکیم کی سامان چل تھا اس کے علاوہ جو چول آئے تھے جو ہتیارے آئے تھے انہوں نے گھر کا سامان ہی نہیں چھوڑایا انہوں نے گھر کے ان کے جو دیوی نا دو بے آئے ریٹائر آئے ایس آفیسر تھے وی آئی پی سوسائٹی میں رہتے تھے گھر کے باہر سی سی ٹی ویڈیو کے ڈی وی آر یعنی ڈیسٹل ویڈیو ریکارڈر جس میں سی سی ٹی ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے ان ویڈیو ریکارڈرز کو بھی چڑھا لے گئے تھے پولیس کو پہلا سکھ یہی سے ہوا کہ ہو نہ ہو ان لٹیلوں کو اتنا پتا تھا کی گھر میں کیا کہا رکھا ہے کہاں سی سی ٹی وی ہے کہاں ان کے ڈی وی آر ہے تب سے پہلا ساکھ پولیس کو یہی سو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس حتیہ کان کو انجام دینے والا اس لوٹ کی واردات کو انجام دینے والا کری بھی ہے یہاں جا پولیس چکی ای آئی پی سوسائٹی ہوتی ہے تو اور جو سی سی ٹی وی کیمے لگے ہوتے ان پر نظر ڈالتی ہے پولیس کو وہ ایک گھر سے بغل بہلے گھر سے ایک سی سی ٹی وی پھوٹیج ملتا ہے جس میں ایک میلی سکوٹی دکھائی دیکھتی ہے جس میں دو لوگ اترتے دکھتے ہیں اور ایسا دکھتا ہے کہ دونوں نے ہلمٹ پہنا ہوا ہے اس کے بعد وہ دونوں ہلمٹ پہنے لوگ گھر کے اندر گھوستے ہیں اور دیر بعد وہ کئی تیس سے پیتالیس میٹ بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے اس دوران دونوں ہی ہوا چکی یہ ہوتا ہے کہ سکوٹی کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ موڑی ہوئی تھی تو نمبر پلیٹ سے نمبر نہیں مل پا تھا وہیں جو ہوتے رہے تھے انہوں نے ہلمٹ پہنے رکھا تھا ان کی پہچان نہیں ہو رہے تھے پھر بھی پولیس نے سی سی ٹی وی کا فالو آف کیا یعنی انہوں دیکھا کہ کہاں کہاں یہ سکوٹی دکھ رہی ہے لہٰذا پولیس کو سب سے بڑا سوراک کہاں پہ ملا پولیس کو سوراک ملا ہاں لکھنوں کے کینٹ لیاکے میں پولیس کو ایک سوراک ملا جب سی سی ٹی وی میں یہ دکھا کہ سکوٹی سوال ایک یوک نے ہلمٹ ہوتا رہا اس پوٹیج کے ساہارے پولیس کو پتا چلا کہ جو بائت پہ پیچھے بیٹھا یوک ہے اس کا نام ونجی تھے کیونکہ اس کا چہرہ پولیس کو دکھ گیا تھا اس کے بعد پولیس نے شک کے آدھار پر اکھلیس اور روی سے پوستاج کی اس کے بعد دونوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا دیفتار کرنے کے بعد اکھلیس کو لوٹ کے جیوراد اور سی سی ٹی وی کے دیویار برامت کرنے کے لیے پولیس نے پوستاج کی کہاں پر ڈالا ہے تم نے گہنے کہاں آئیں کہاں ڈی وی آر ہے تو پولیس کے اکھلیس نے بتایا کہ پولیس کو گہنوں سے بھرا بیگ پکرائیل بندے کے پاس جھاڑیوں میں چھپایا ہے اور وہیں پر گہنوں کا جیور بھی اس ہی میں بتاتے ہے کہ پولیس وہاں لے گئی تو اس بیگ کے اندر ایک اسلحہ بھی اکھلیس نے چھپا رکھا تھا اور جیسے ہی اس دوران اس نے بیگ سے اسلحہ وہ جو تمنچہ تھا وہ بہار نکال اور پولیس پر پھائر کر دیا اس میں ایک انسپیکٹر اور صفاحی گھال ہو وہ پولیس نے جوابی کروائے گی اور اکھلیس کی پہل میں گھولی لگی جس سے وہ گھال ہو گیا پر پولیس نے کروڑوں کے جیور اور بھاری ماترہ میں فورن کرنسی کو برامت کر لیا ہے وہ ہتھ اکاندھ کی گتھی کو بھی تلجا لیا پولیس نے پولیس کیا آخر تم نے اتنے سالوں سے چودہ سالوں سے تم پر اتنے بھروس کرتے تھے کہ تمہاری شادی میں موہینی نے اکیس ہزار روپائے اور ایک سونے کی انگوٹی تمہیں گفت دی تو پھر تم نے بھروس کا تتلک کیوں کیا پوستاش میں اکھلیس نے بتایا کہ اسے تی بی 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 ماری تھی اس نے کئی لوگوں سے علاج کی لیے پیسہ اُدھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر قریب دھائی سے تین لاکھ روپائے کرج ہو گیا اب وہ اس کرج سے مکتی بھروس من تھا تو اکھلیس کو یہ پتا تھا کہ اب دیویرن دویوے ہیں انہوں نے ایک فلیٹ بیچا ہے اور ان کے پاس کافی ماترہ میں کیش اور چکی عیس عدیقاری ہیں دھر آتا جاتا تھا انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس کروڑے روپائے کے گہنے گہنے ہیں اس کے مند میں یہ آئیڈیا کہ اکھلیس بتاتا ہے کہ ایک سمئے کرائم پیٹرول دیکھتا تھا مجھے بہت پسند تھا اور اسی میں ایک سیریل دیکھتے ہوئے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ میرے مالکن بھی اتنے امیر ہیں اگر کسی طرح سے میں ان کو گہنے لوٹ لیتا ہو ان کو مار کر ٹھکانے لگا ہوں تو ایک ہی جھٹکے میں آمیر بن جاؤں گا ساتھ ہی میرا سارا کرج ماف ہو جائے رہا تو پرائم پیٹرول سیریل دیکھ کر اکھلیش نے پورے ستھاکان کی ساجی سچی اس لیے اس واردات کو انجام دینے کی سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی روی کو ساجی اس پر شامل کیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایک رنجیت جو اس کا دوست تھا اس کو روپے کا لالس دے کر بڑی رقم کا لالس دیا کم سے کہا 30 سے 35 لا روی ملیں گے اگر ہم ساتھ دو گے تو روی کو بھی سامل کیا پلان یہ بنایا کہ گھٹنا والے دن اکھلیش نہیں جائے گا اس کا بھائی روی جائے گا اور جو دیوین دوے ریٹائر آئی ایس ہیں وہ چونکہ ہرودانہ صبح گولف کھلنے کے لیے جاتے تھے تو انہیں گولف کھلنے کے لیے روی لے کے جائے گا روی نے اس دن یہ کہا تھا کہ جب میں صاحب کو لے کہ مہینی کو جندا مہینی جندا مہینی جندا مہینی رہی تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا مرنا بہت ضروری ہے لہٰذا انہوں نے اس کی حتی کی پوری پوری پلاننگ کا رکھی دیکھ کچھ بھی ہو جائے اس کو مرنا ہی پڑ جائے سکتے مہین کی صبح کلی سات 45 پر اس سے تھوڑا سا پہلے روی دیوی دوی کو لے گھول کورس کے لئے جیسے ہی وہ سوسائیٹی گیٹ سے نکلتا ہے اس کے ترند بعد ہی اکھلیش اور رنجید نیلی سکوٹی سے سوسائیٹی کے اندر داخل ہو کھولو مہینی دھوے تھی گیٹ کھولتی تھی جب کوئی دیکھتی تھی یہ پہچان کر اکھلیش چھوکی چودہ سال پرانا تھا اس پر کہ کوئی شک گنجائس ہی نہیں تھی اکھلیش سے وہ بھوستی ہی اس کو کس کو لائے ہو تو یہ گھر کا کام کرنے کے لئے میں لائیا ہوں اور یہ گھر کا سارا کام کر دی گا وہ انہی بھروسے میں آ کر گیٹ کھول دیتی ہے اس کے بعد اکھلیش اور رنجیت گھر کے اندر پہنچتے ہیں یہ پر اکھلیش اور رنجیت دونوں ہی موہینی کے پیر چھوٹے ہیں اور جیسے ہی موہینی پلٹتی موہینی کہتے ہیں کہ اکھلیش تم ایسا کیوں کر رہے تمہیں جو چاہیے وہ لے لو میں تو تمہیں اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی لیکن تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تم مجھے مات مارو تم جو سامان لے جانا ہے لے لو لیکن اکھلیش جانتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے اگر وہ جنہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کا بھنڈا پھوٹ جائے گا لہذا اس نے ان کا گلہ کستا رہا اور تک گلہ دبائے رکھا جب تک کی موہینی کی جان نہیں چلی گئے آخر موہینی کی موت کے بعد دونوں تکیہ اکھلیش کو پتا تھا چابی کا گچھا کہا رہتا ہے کس علماری میں کیا ہے چودہ سالوں سے کام کر رہا تھا برابر وہی رہتا تھا بھروسہ جیتا تھا اس نے اسی بھروسے کا اس نے قتل کیا ایک علماری سے قیمتی سامان گہنے سب چُرائیا قریب بتاتے ہیں کہ 90 لاک روپے کے اوپر کے گہنے تھے پیڑے کے گہنے تھے اور باگے سونے کے گہنے تھے قریب 100 ڈالر سے زیادہ US ڈالر تھے ویڈیسی کرنی تھے سنگھاپور ڈالر تھے یہ سب بھاری ماترہ میں چُرائیا ایک بھرا اور پھر اس خورتی سے سوار ہو کر وہ 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 سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب اسے یہ تھا کہ اکھلیش اور روی کو جاننا تھا کہ اکھر ماحول کیا ہے تو ادھر جب روی جیسے ہی اکھر ان کو دیوینا دویوے کو گھر واپس لڑک لڑک دیکھتا ہے قریب بتاتے ہیں کہ ساڑھے نو بجے قریب روی ان کو لے دیوینا دویوے کو لے گھر لڑتا ہے تو دیکھتا ہے گھر کا دروازہ کھلا ہے اندر پہنچ تے ہیں تو دیکھتے ہے کہ مہینی دویوے کی لاز پڑی ہے اس کے بعد صاحب حبرا جاتے ہیں وہ روی کہتے ہیں پولیس کو سوشنا دو روی اکھلیش کو بتاتا ہے اکھلیش بھی رو بھی لگتے وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں بھائی خوب ڈراما کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی قرد ارخی کو کندھا دیتے ہیں انتیوم سانسکار میں رو رو بھی لگتے ہیں کہ ہماری دیدی چلی گئی ہماری دیدی چلی گئی اور وہ ہر چیز میں یعنی یہاں تک اکھلیش نے پولیس کو پولیس ہوشنا دی کہ ایسا ایسا ہتھیا گاند ہوا یہ جبکہ ہتھیا انجام دینیالا وہ خود تھا وہ ایسا اس لئے کر رہے تھے تاک پولیس کو پولیس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان پر نہ جائیں لیکن CCTV پولیس ہوگئے اب ہم آپ کو بتاتے ہی دس پوائنٹ کیسے پولیس کو ان پر شک ہوا ہی نہیں پہلا تھا مووائل کا اس دی سی پی نورت اب جیت آر سنکر پہلے اس سے پہلے ہم آپ کو پولیس حدکاری کی بائیس سنا دیتے ہیں پھر ہم وہ دس پوائنٹ آپ کو بتائیں اس میں تین گرفتاریاں ہمارے لکھنو پولیس نے کی ہے اس کے اندر ایک اکھلیش یادو ہے اس کا بھائی روی یادو اور ایک رنجیت یہ تینوں جو ہے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہے اور ان کے پاس میں سے جو وہاں پہ لوٹ میں پریوکت جو پیچ کستا وہ اور اس کے علاوہ جو ڈی وی آر ہے جو وہ لے کر کے گئے تھے وہ اور اس کے علاوہ کافی بھاری ماترہ میں جو جیورات تھے ان کی ریکوری ہم لوگوں نے کی ہے چونکہ اکلیش جو ہے وہ تیرہ سال سے گھرے لو کام کر رہا تھا اور اسے سمیہ سمیہ پر دیکھا تھا جیورات اور جو ہمارے وادی بھی ہیں ان کے ساتھ میں ہی رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں اگر پولیس کوئی لیڈ پہ 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 سکتا ہے جب اسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ پورا گھٹنا کرام ان لوگوں نے بتایا ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تین گرفتاریاں ہم لوگوں نے کی ہے اکھلیش یادو کی روی یادو کی اور برامت کی تقریباً ہم کو ایک کروڑ کے اندر جیورات ملے اس میں ڈائیمنڈز کے زیادہ جیور ہیں جو ڈائیمنڈز کے ہیں اس کے علاوہ فورن کرنسی تھوڑی بہت ہم کو ملی ہے جس میں ڈائیمنڈز ہیں تقریباً 100 100 100 value کے 15 ڈائیمنڈز ہیں سنگاپور ڈالر ہیں ملیش ہیں کرنسی ہیں یہ ساری چیز ہمارے کو کافی باری ماترہ میں سلسلوہ طریقے سے بتاتے ہیں آخر پولیس کو شک کیسے پولیس ان تک پہنچی کی یہی ہتھی آگے ہو سکتے ہیں پہلے پولیس کو شک ہوا موبائل کا استعمال نہ ہو ڈی سی پی نور ڈالر سنگر نے بتایا کہ اروپی نے واردات کے دوران موبائل کا استعمال نہیں کیا اکھلیش نے اپنا موبائل گھر پر چھوڑ دیا تھا رنجیت کا موبائل اس کی پتنی استعمال کر رہی تھی جس سے جب پہلے سے ہر بات کی جانکاری اچھے سی دوسرا واردات کے باد بھاگی نہیں ترنت گھٹ پر پہنچے واردات کو انجام دینے کے بعد اکھلیش اور رنجیت سیدھے اپنے گھر پہنچے تھے ادھر روی نے اکھلیش کو سوچنا دی کہ اوپر سفیر ٹی شیرٹ نکال پہنچ کر بدل پہنچ جاتا آپ دیکھ رہیں گے اس پھوٹیج میں دیکھ یہ اکھلیش اتر رہا ہے جو گاڑی سے اتر تا دکھا اکھلیش اتر رہا ہے آپ کو لاش انہوں نہیں گاڑی پر رکھی تھی ساتھ میں اس کا بھائی روی بھی ہے اور اس دوران وہ پولیس کے ساتھ رہے ہر پوستاج میں پولیس کی مدد کی کہ کہ کی سے ہوا اور وہ پوستاج کو گھمان ہی کوشش کرتے تھے کہ ان کے سوتیلے بیٹے پر اس کا شک جائے دیکھئے آپ یہ dead body لے خلیش اور روی ہیں جو dead body کو اس میں گاڑی میں رکھوا رہے ہیں جگر ہیں کتنے شاتی رہے اور کتنا ان کو بھروسہ تھا کہ ان تک پولیس نہیں پہنچ پائے گی اسی لئے یہ پوری واردات کو انجام دے رہے تھے اب آگے بات کے اگلا پوائنٹ کیا تھا جس سے پولیس کو شک ہوا اگلا پوائنٹ تھا اس کوٹی کا نمبر پلیٹ موڑی ہونا واردات کے لئے جب دونوں آئے تھے تو راستے میں سکوٹی کی نمبر پلیٹ موڑی تھی اس سے جب یہ اس گھٹنا کو انجام دے رہے تھے یعنی cctv کہ سکوٹی کی نمبر پلیٹ کو موڑ رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں دھیان دیا کہ وہ کہاں پر موڑ رہے ہے جسے جھوٹایا پلیس کی کمپنی سے ویورڈ جھوٹایا جب پلیس نے پھوٹی دیکھی تو سب سے پہلے سکوٹی پر دو یوک دیکھے دو رو ہلمٹ لگایا تھے نیلے رنگ کی سکوٹی کی کمپنی کا نام ساپ دکھر رہا تھا پلیس کو پلیس نے اس کمپنی سے تھی جو رنجیت کے نام پر تھی جو اس طرح پلیس کسی کیس کے چھامین کرنے مان جائے تو کیسے ایک ڈیٹیل پر کام پڑھتی ہلمٹ ہٹانا پڑا بھاری پلیس رنجیت نام کے سکس کا وارم جانکاری جھوٹا رہی تھی تب ایک اور فوٹی سامنے رنجیت پر بیٹھے پیچھے وارے بدماش نے ہلمٹ اٹھا رکھا تھا پلیس نے اس فوٹی تصدیق کی رنجیت نام کے سکس رنجیت تھی رنجیت 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 کے بھائی نے فوٹی پکا کر دیا کہ یہ رنجیت ہی چوتھا پوائنٹ کار دیکھ سکریٹ رنجیت سکریٹ 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 روی دیوی پوائنٹ آپ پوائنٹ ہو نہ کر سکریٹ سکریٹ اس کے ساتھ دونوں اندر کی طرف گئے تو یہ کچھ ایسے پوائنٹ تھے جس سے پولیس کو شک ہوا دوسری بات جس طرح سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا پولیس کو پکا یہ تھا کہ ہاں کوئی نے کوئی ایسا جرور ہے جسے اس گھر کی ہر چیز کے بارے میں پتا تھا اچھے سے تو ان میں کچھ ہی لوگ جب سامل تھے جو اس گھر میں اچھے طور پر آتے تھے دیوینا دوپے نے بتایا ایک تو وہ خود ہی تھے دوسرا جو نوکر پرانا نوکر چودہ سال سے ڈرائیور ہے ا چیز وہی ایسا تھا جنہیں ہر پورے گھر کی اچھے سے جانکاری تھی اور جو برابر اس گھر میں آتے تھے پولیس کو یہ سکتا کہ کوئی نہ کوئی قریبی نہیں اس لوٹ کی واردات کو انجام دیا تو بھلے ہی اکھلیس ان کے ساتھ تھا ہر پوستاس ان کے مدد کر رہا تھا لیکن پولیس کا کہیں نہ کہیں نظر جو تھی وہ اسی پر ٹیڑی تھی پولیس کو پہلا کلو CCTV پولیس سے ہی ملتا ہے جہاں CCTV میں یہ دیکھتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور جب وہ رنجیت کا پتا لگا لی رنجیت سے پڑا چلتا ہے رنجیت کی دوستی اکھلیس سے ہوتی ہے اور اکھلیس اور رنجیت سے پورتاج کی جاتی ہے تارہ پرد در پرد سب کچھ کھلتا چلا جاتا ہے اور اس ہتیا کان کا پولیس آخر کار تین دنوں بعد پچیس سمائی کو ہتیا ہوئی اور اٹھائی سمائی کی سٹام کو پولیس نے تین دنوں کے اندر اس سنسنی خیز ہتیا کان کا پولیس نے آخر کھلا سا کر ہی دیا اور یہ پولیس کے لیے بڑی سفلتا ہے کیونکہ یہ جو کیس ہے پولیس کے لیے سردرد بن گیا تھا کیونکہ ایک وی آئی پی علاقے میں اس طرح سے ریٹائیڈ آئی ایس کی پتنی کی ہفتہ ہو جانا بہت بڑی خورتا ہے جس کے لیے کر ویپکش بھی یو پی کی پولیس پر نشانہ ساد رہی تھی یوگی سرگوار پر نشانہ اٹھائی رہی تھی کہ دیکھئے بھائی جب اس طرح کے وی آئی پی لوگ ہی نہیں سرچت ہیں تو آم لوگوں کا حال کیا ہوگا پولیس نے اس گھٹنا پہ پلاسہ کر دیا ہے اور ہم تو یہی کہیں گے کہ دیکھئے چودہ سال سے ساتھ کام کرنے والے وقت نے انہیں دگا دے دیا انسان کی نیت کب پلٹ جائے کہا نہیں جا سکتا لہذا آپ تطرک رہیں بہت ضروری ہے کہ جس پر بھی آپ بھروسہ کریں تو آنکھ مون پر کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں آج کل تو جمانہ یہ آگیا ہے کہ اپنے بیٹے پر بھی آپ اپنے آنکھ مون کا بھروسہ نہیں کر سکتے کب وہ آپ کی دگا کر جائے کس کے دل میں دولت کا چہر کس طرح سے بھول جائے یا کونسا اس کے من میں پاپ چل رہا ہو کہ وہ آپ کو دگا دے جائے پتا نہیں چلے گا لہذا سترک رہنا بہت ضروری ہے کچھ راج اپنے تک ہی رکھیں تو بہت اچھا رہے گا اگر سب کچھ سب کو پتا چل جائے گا تو پھر آپ کے لئے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ انسان آج کل حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی کب اس کی نیت دول جائے کب اس کا ایمان دول جائے کہا نہیں جا سکتا اس لئے سترک رہیں سعودھان ہیں تو بچے رہیں گے ورنہ بڑا مشکل ہے اس کلیوں میں بچ رہیں گے اسی طرح سے گناہ کے تمام خبروں سے ہم آپ کو عوگت کراتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے یونی زوپی نوشکار موسیقی